ایت اللہ مرشی نجفی علیہ الرحمن عالم اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت اور ایک عظیم مرجع وہ اپنے والدین کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان کا خاص احترام کرتے تھے ایت اللہ مرشی نجفی خود فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب میری والدہ مجھ سے کہتی تھی کہ جاؤ اپنے والد کو دسترخان پر بلالاؤ کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں متعلق کرنے کے بعد تھک کر سو گئے ہیں مجھے ان کو بیدار کرنا مناسب نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ تھک کر سوئے تھے تو میں کیا کرتا تھا میں اپنے چہرے کو اپنے بابا کے تلووں سے ملنے لگتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ خود بخود بیدار ہو جاتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ میں نے ان کے احترام میں ایسا کیا ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو عذیت نہ ہو تو وہ اٹھنے کے بعد مجھے دھیروں دعاوں سے نوازتے تھے میری آقبت بخیری کے دعا کرتے تھے آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ آج بہت سی توفیقات جو میرے شامل حال ہوئی ہیں وہ والدین کے احترام کی وجہ سے اور والدین کی عزت و تکریم کی بنیاد پر مجھے حاصل ہوئی ہے آج بہت سی توفیقات جو میرے شامل حال ہوئی ہیں وہ والدین کے احترام کی وجہ سے اور والدین کی عزت و تکریم کی بنیاد پر مجھے حاصل ہوئی ہے مجھے حاصل ہوئی ہے موسیقی